اسلام علیکم ٹرینٹس میں ہوں امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کرافٹی کریٹرز یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی اس فیڈے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی یو بیل ڈیجیٹل ایپ کا پاسورٹ یا آئی ڈی یا دونوں چیزیں بھول جاتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں تو آئیے بین آپ کا وقت ضائع کیے ہم ریڈیو میں اگر بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی یو بیل ڈیجیٹل ایپ کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فور گیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو یوزر نیم بھی اب کیونکہ نہیں پتا ہے اس لئے آپ یہاں سے ڈانٹ ریمیمبر کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے موبائل نمبر ڈال دینا ہے بینک میں جو آپ کو موبائل نمبر جسٹرڈ ہے وہ اللہ یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے جو آپ کے اکانٹ کے ساتھ جس کے اوپر آپ کے اکانٹ کی ٹرازیکشن کے میسیجز آتے ہیں وہ ڈال دینا ہے اپنے اپنا PI number آنٹapo میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے continue پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد پہ آپ نے اپنے اکانٹ نمبر soort آپ کے آئکانڈ نمبر ہے بینک میں اس کے لازceksin four ڈیجٹیتن اس کے پر انٹر کرنے ہیں اکانٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے continue پہ کلک کر دینا ہے اپنا بینک اکانڈ نمبر کے لئے آپ اپنی چیک بک کے اوپر آپ اپنا اکانڈ نمبر کے لارچ فور ڈیجٹ دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ آپ کے جن سا آپ کا ریجسٹرڈ موبائل نمبر ہے اس کے اوپر ایک اوٹی پی آئے گا وہ نمبر آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینے ہیں میسیمیس کے اوپر ایک کوڈ آئے گا سکس ڈیجٹ کا وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینے ہیں اگر آپ اوٹی پی ریسیو نہ ہو تو DNA representative اسے آیا آپ ریسیڈ اوٹی پی پر کلک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو機會 دبارہ مل جائے گا آپ ابھی ہمیں یہاں پہ آٹی پی ریسیو ہو جئے میں یہاں پہ انٹر کر دیکھوں اوٹی پی انٹر کرنے کے بعد آپ نے کچھ پہ کلک نہ کر لیے کیا جاتی آپ اوٹی پی انٹر کریں گے آپ نیکس ٹکین پر آ جائیں گے آپ کے پاس آپ کاکہ یوزر نیمiya ہو جائے گا یہ آپ کا یوزر نیم آ گیا گیا یہاں سے آپ کا معمیrat آپ کو مل گیا ہے یعنی آپ کو آپ کو مل گیا ہے آپ کو دوبارہ اپنی اپلکیشن کے مسئولے میں آ جانا ہے یہاں سے اپنے دوبارہ آپ نے میں فورگیٹ قلقت کریں گے تو آپ کے پاس یوزر نیم اور سکرین دوبارہ آئے گی اب آپ کو یوزر نیم کی پتہ ہیں تو اب یہاں پر یوزر نیم انٹر کر دیں گے جن کو یوزر نیم اپنا پتہ ہے صرف پاسفرڈ بولیں وہ اپنا یہاں سے ہی سٹارٹ کریں گے اپنا یوزر نیم یہاں پر انٹر کرنے کے بعد وہ اپنا پاسفرڈ فور گیٹ کا میتھڈ آگے سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہم نے دونوں چیزیں بتانی ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا اگر یوزر نیم بھی بولیں گے پاسفرڈ بھی تو آپ پھر وہاں سے کلی شروع کیا ہے یہاں سے آپ نیکز کریں گے تو یہاں پہ آپ ای میر آڈریس یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں جو آپ کے estado iyسٹرڈے اگر آپ کو ای میل آڈریس نہیں پتا ہے تو آآ یا اس میں اگر آپ کو کوئی آر اور ہے کیونکہ ابھی جن بھائی کا ایک کر دے رہا تھا ان کا یہ ای میائل آڈریس کرنے کے بعد نمر نپر وہoiبر نہیں نسیب ہو رہا تھا تو آپ agراب جمعة مسئلہ آتا ہے یہاں پہ آپ کو ای میل اور وہ نمبر انٹر کرنے کے بعد نیکس سکین نہیں آتی ہے یا اوٹی پی نیسیب نہیں ہوتا ہے تو آپ ٹرائی اینڈ الٹرنیٹ میتھڈ کے اوپر کلک کر دیں گے میں اسی پروسس کے تھوڑ آگے چلوں گا کیونکہ یہاں پہ ان بھائی کا یہ یہاں سے فرابلم آ رہا تھا تو اس طرح بھی آپ کا یہ پاسپارڈ آپ کا ریکوور ہو جائے گا یہ زیادہ اچھا میتھڈ ہے یہاں پہ آپ ٹرائی اینڈ الٹرنیٹ میتھڈ کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کو پاس یوری سکین اپیئر ہوگی یہاں پہ آپ نے اپنا سی آئین ایسی نمبر انٹر کر دینا ہے میں یہاں پہ سی آئین ایسی نمبر انٹر کرتا ہوں سی آئین ایسی نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ڈیابیٹ کارڈ جو ان صاحب کا ایٹی ایم کارڈ ہے اس کی پسٹ ہور ڈیجٹ اور لائچڈ فور ڈیجٹ انٹر کر دینا ہے وہ دونے چیزیں انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے میں بھی یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اور میں اس کو نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے جہاں پہ ڈیابیٹ کارڈ پن مانگ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے ایٹی ایم کارڈ کا پن دینا ہے جو آپ کو ٹرانزیکشن کے وقت جب آپ کو ایٹی ایم سے پیسے نکلواتے ہیں تو اس ٹیم جو وہاں پہ پن انٹر کرتے ہیں وہ لی پن آپ ہوں انٹر کر کے دینا ہے جہاں پہ میں نیچ کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد آپ سے بھی given area australa کنٹرولر ہے اس ہیں آپ نے اپنے حال کہاڑ کرنی ہے ٹھیک객 یا اپنے پہلے ایر سیلٹڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہاں سے منٹ سیلٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دیٹھ سیلٹ کرنی جی ایٹر کرنے کے بعد آپ نے اب دوبارہ یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جو آپ کے ایک آکونٹ کے ساتھ اپیلیٹید ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے بنک آکونٹ جانسا آپ کا آکون نمبر ہے اس کے لازس فور ڈگٹ یہاں انٹر کردینا ہے یہ کون نمبر آپ کو نہیں پتا تو آپ اپنی چیک بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ایک آکون نمبر کے لازفور ڈگٹ ہیں وہ آپ نے انٹر کر کے یہاں پہ نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے فون نمبر کے اوپر ایک او ٹی پی ریسیو ہوگا او ٹی پی آپ نے یہاں پہ انٹر کرنے جو مجھے او ٹی پی ریسیو ہو چکا ہے میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں سکس ڈیجٹ کا او ٹی پی یہاں پہ ریسیو کرنے کے بعد ہمارا جنسے پاس ورڈ آلموسٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا چینج کا میتھڈ اب یہاں پہ میں یہ او ٹی پی انٹر کر دوں گا او ٹی پی انٹر کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا آر ایڈی یہاں پہ کاؤنٹ ریجسٹر ہے یو پی ال کے اوپر آر ایڈی بنی ہوئی تھی تو یہاں پہ ہم نیو پاس ورڈ کے اوپر کلک کر دیں گے جب ہم نیو پاس ورڈ کے اوپر آئیں گے تو ہمارا یوزر نیم خود بخود یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ میں آپ نے یہاں پہ والا پاس ورڈ ڈالنا ہے جو آپ نے یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے پاس ورڈ ایسا سیٹ کرنا ہے جس کے اندر ایلفہ بیٹ اور نمیرک دونوں چیزیں ہوں جتا آپ مشکل پاس ورڈ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے سیف رہے گا یہاں پہ اپنے جو آپ نے انٹر کیا ہے یہاں پہ دوبارہ سے انٹر کر دینا ہے یہ سارا پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا نک رکھ دینا ہے جو آپ نے اپلکیشن جوز کرتے ہوئے یہاں پہ ایک نک رکھنا ہوتا ہے جساں اگر کسی کا نام عمران ہے تو وہ معنی رکھ سکتا ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہمارا یہ پاسس کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا یہ اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ پروبلم یہ ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو لیمیٹڈ اکسس دی ہے آپ کی یہ سیفٹی کے لیے ہے کہ آپ آپ نے اپنے ہیلپ لائن کے اوپر کال کرنی ہوگی جو ان کی ہیلپ لائن ہے ٹرپل وان ایٹ ٹو فائف ٹرپل ایٹ اسے اوپر آپ نے کال کریں گے تو اس کے بعد آپ کا یہ اکاؤنٹ فولی فنکشنل ہو جائے گا تو اس کو کال کرنے کے بعد میں دوبارہ آپ سے یہیسے کو ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں ہم انہیں ہیلپ لائن کال ان کو کر لی ہی ہے اب دوبارہ سے یہاں سے میں کنٹینیو کرتا ہوں یہاں پہ آئی ڈی لاغ ان کر لیتا ہوں میں یہ دیکھیں آئی ڈی لاغ ان کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس سکرین کے پر ہمارے ایمین سکرین کے اوپر آ گئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی ہم شو بیلنس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جو بیلنس ہے وہ بھی شو ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم پیمنٹس اور ایکاؤنٹ کے اوپشنز سارے ہم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یو بیل کی اپلکیشن کا یوز کے بارے میں کچھ ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ بھی میری ویڈیو آپ کو لنک پر نظر آ رہا ہو گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا اکاؤنٹ ابھی فلی رکور ہو گیا ہے ہمارا یہ بیلنس بیش ہو ہو رہا ہے اور ہم سارا کام اس کے اوپر اپلکیشن کے پر اپ کر سکتے ہیں تو امید ہے فرنس آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنا ہماری بھی اس نہ بھی جائے گا اللہ حافظ